آیت الکرسی پانچ و فرض نماز کے بعد سنت کے لیے جگہ بدلتے بدلتے پڑھنا احتمام کے ساتھ جنہوں کے سلاتین پر دست طرف حاصل ہو جائے لیکن کام کوئی نہ لینا کام کوئی نہ لینا اور تین آیتیں آیت الکرسی تین دفعہ پڑھنے کے بعد تین آیتیں پڑھ لو اور جنی کو دم کر لو اسی وقت افاقو یا معاشر الجن والانس ان استطاعت من تنفذو من اقتار السماوات والارد فنفذو لا تنفذونا اللہ بسلطان دو ولقد علمت الجن تو انہم لمحضرون وما خلقت الجن والانس الا لیابدو یہ تین آیتیں پڑھنے اور پڑھنے سے پہلے اپنے اوپر بھی کچھ پڑھو گئے ہیں کہ شاہ دولہ بنا دے تجھ سے پہلے اپنے آپ کو سیر کرو تب کام بناو اور اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ آیت الکرسی میں ناغہ نہ کریں اگر کبھی بھول گئے تو ایک ہی ٹائم میں پھر پچیس مرتبہ پڑھ لیں فجر میں پڑھ لیں شاہ میں پڑھ لیں پچیس مرتبہ آیت الکرسی کو روح کا حصہ بنا رہے روح کا حصہ مجھے پتہ نہیں تھا میں جننی کو دیکھنے گیا تو جب اٹھنے لگا تو کرسی میرے ساتھ اٹھتی دی کرسی بان لی میرے ساتھ کچھا عامل نقصان کرتا آپ کو بھی نصیحتاً لِلَّهِ وَلِرَسُولِي وَفِی سَالِحِ عَمْرِكُمْ قَسْرَسَيْتُ الْكُرْسِي بَڑھا لَوْا خاص کر نمازوں کے آگے پیچھے سنائیں کہ کم از کم دس مرتبہ روزانہ ہونا چاہیے اور سو مرتبہ تو پھر تو آپ کو وہ حاکم الجن مانیں اپنا بادشاہ مانتا ہے ایک جن نے مجھے کہا کہ آپ آیت الکرسی بند کر لیں ہم سب کچھ آپ کا کر لیں میں نے کہا میں لانت بیٹھتا ہوں میں جنہاں تو چاہیے کہ تیرا سب کچھ چاہیے آیت الکرسی پڑھوں گا اور میں نے اس جن سو کی جگہ تین سو مرتبہ پڑھی تو اس نے مجھے ایک کاغذ پر لکھی دیا کہ حنی اللہ کا علم کل مبارک بارک و آپ کا یہ علم الحمدلہ میں نے کہا مجھے تمہاری پناہ نہیں چاہیے کوئی سوزورت آج ہے کل تیرے موڑا ہو جائے گا پھر میری پٹائی کرو گا آیت الکرسی مختلف اکابر علماء اور اولیاء مختلف تدابیر کے ساتھ پڑھتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعد الفرض بعد السلات پڑھنے کو فرمائے ہیں کہتے ہیں دنیا کی زندگی عزت سے اور بوقت موت آرام اور آہت اور قبر میں نجات عذاب قبر سے ہو جاتی ہے پشرتے کی ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھے شمس اللہ منہ مفسود میں کہا ہے اور کاسانی نے بدائی میں اور ابن نجیم نے بہر میں اور ابن الہمام نے فتو القدیر میں اور محدث بن نوری نے معارف السنن میں کہ جن فرائض کے بعد سنن ہے جسے زہر مغرب شاہر وہاں یا تو سنتوں کے لئے جگہ بدلتے بدلتے اس کو پڑھ لیں اور یا یہ کہ سنتوں سے فراخ پر پڑھ لیں اور جن نمازوں کے بعد سنن نہیں ہے جیسے فجر و آسد بے شک وہاں آپ نماز کے بعد پڑھیں اس آجز اور فقیر اور نابکارہ کا یہ اعتقاد ہے کہ ادائے سنت کے لئے تو یہی کافی ہے البتہ مختلف فوائد و برکات کے حصول کے لئے اس کی تعداد بڑھا دی جائے ہر نماز کے بعد تین مرتبہ اور اگر صبح اور شام پڑھنا ہو تو پچیس مرتبہ عمر بھر کے لئے جنی شیطان آپ کا کچھ بگاڑے گا نہیں بلکہ ہاتھ جوڑ کر آپ کے سامنے خدمت کے لئے گڑھاؤ ناغہ نہ کرے بلکہ ناغہ بڑا خطرناک ہے مزرگانی دین کہتے ہیں ہر شخص وظیفے سے فضا میں اوڑ سکتا ہے لیکن افسوس کہ وہ ناغہ کا شکار ہو جائے بخاری شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کے اوپر ابو حریرہ کو مقرر کیا درہ خیال لگ وہ کجورے گھٹتی تھی آپ نے کہا آدمی تو آ رہا ہے لے جا رہا ہے ابو حریرہ درہت کو چوکی دارہ کیا تو ایک آدمی آیا اور وہ کجورے اٹھانے لگا ابو حریرہ نے پکڑ لیا آقا آقا مانتا ہوں درہ کے اور پلر کے ساتھ ستون کے ساتھ آپ مدینہ کے بچے صبح تم سے کہہ لیں گے اس نے کہا پیغمبر رحمت اللہ العالمین ہے ماف کر دیں گے تو یہ ماف کر بے عزتی سے بچا میں تمہیں علاج بتاتا ہوں یہ ایت القرسی پڑھی جائے تو پھر اس جگہ ہم آ نہیں سکتے طویل قصہ ہے میں نے مختصر کیے دو تین دفعہ کے دن نہیں آتا وہ پھر آتا تو جب اس نے عیت القرسی بتائی اور ابو حریرہ صبح حضرت کو بتائے تو آپ نے فرمایا کانک زوبت وقال صادقہ تھا تو جھوٹا لیکن عیت القرسی کے جو فضیلت بتائی کہ اس کے پڑھنے کے بعد وہاں شیعاتی نہیں آسکتے یا جنات نقصان نہیں کر سکتے یہ ایک سچی بات ہے اور حقیقت ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں اور فائدہ نہیں ہوتا اس کے کئی وجوہات ہیں یا تو اعتماد پورا نہیں ہے ہندو اور سکھ کتابیں چاپتے ہیں تو ان کو فائدہ تھوڑی ہو رہا ہے منافقین آیات پڑھتے تھے تو انہیں کیا فیض تھے اور یا یہ کہ وہ طریقہ نہیں جانتے اور فائدہ یقین کے دردے میں ہے اس کا طریقہ یہ کہ دیکھو ایک آدمی نے ایک چمچہ چینی پیالی چائے میں ڈالی تو چائے میٹھی ہو گئی لیکن اگر وہ ایک چمچہ چینی پورے پتیلے میں ڈالے تو میٹھی ہو گئی اگر ایک کپ دودھ آپ دو کپوں میں ڈالے تو نظر آئے گا لیکن اگر آپ ایک کلو دودھ سو من پانی میں ڈالے تو پتہ بھی نہیں چلے گا اس لئے علماء کہتے ہیں گیارہ مرتبہ پڑھو صبح و شام پڑھو تین تین دفعہ پڑھو وہ آدمی کو دیکھ کر کہ اس کا میعار مقدار بڑھاتے ہیں میں نے خواب دیکھا ابھی دو تین سال پہ کہ دو تین جنات ہے اور مجھے کہتے ہیں تم کیا ہمارے خلاف ہر وقت باتیں کرتے رہتے ہو ہم تمہیں سیدھا کر دیں گے میں نے کہا مجھے انہوں نے کہا میں نے کہا ایک سے کڑ نہیں لگے تو میں نے عیت الکرسی پڑھنے شروع گئے تو مجھے کہا ہم آپ کے عیت الکرسی سے نہیں درتے میں نے چٹ پڑھ تین مرتبہ پڑھی تو وہ ہلنے لگے جیسے فالج والا گر رہا میں نے جو دو مرتبہ اور پڑھ لی تو وہ گر گئے اور گندی قسم کی بدبو دوہ نکلنا شروع گئے میں نے اس دن پر اثر میں بھی لوگوں کو کہا کہ اس زمانے میں عیت الکرسی کا مقدار بڑھانا ضروری ہے بڑے پیمانے پر پڑھو بزرگانی دین کے عمل میں کیوں اثر ہے انہوں نے اس کو پختہ کیا ہوتا ہے پختہ آپ پہلے دن چٹنی نہیں بنا سکتے انڈہ نہیں بنا سکتے لیکن جو لوگ بنانے لگے ہیں وہ دیکھ پکواتے ہیں دس ہزار بیس ہزار آدمیوں کا کھانا ایک شخص پکاتا ہے اس کو پتہ نہیں کہ اگر خراب ہو گئے تو اس کو کیا جواب دوں گا پورا اعتماد ہے اپنے کام پر کیوں خراب ہو گا یہ کہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد زمین سے آسمان تک فولات کا قلعہ بدتا ہے اور اس میں یہ غیبی مخلوقات نظر نہ آنے والے اشرا اور یہ دوسری کائنات مفسدین یہ داخل نہیں ہو سکتے احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ کسی نے کسی نماز کے ساتھ آیت الکرسی پڑھنا چاہیے اس آجز اور فقیر پر تسلسل حیات کے ساتھ یہ پتہ واضح ہوا ہے کہ کم از کم پچیس مرتبہ روزانہ آدمی آیت الکرسی پڑھے خواہ فجر کے وقت پڑھے ہر نماز کے ساتھ پانچ دفع پڑھے رات کو پڑھے اور پورا ورد کرے سو مرتبہ کا تو اور ہی بہتر ہے اور جب ضرورت شدید ہو تو پانچ دفع پڑھے موجودہ دور میں حالات اپتر ہے موسم خراب ہے شہری آلودگی ہے نیک لوگ اور اہل حق نشانے پڑھے اس نے عاجز اور فقیر طلبہ سے کہا ہے کہ یہ سینکڑوں مرتبہ پڑھے سینکڑوں مرتبہ پڑھے روزانہ کسی عمل پر تب قدرت حاصل ہوگی کہ آپ ناغہ نہ کریں یا ایواللزین آمنو اے ایمان والو انشقو مما رزقناکم خرط کرلو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے سو آیات میں توہی جو خداونگی کا مسئلہ تھا پھر چھتر آیات میں رسالت کا مسئلہ تھا معاش و بھات اور اس کا رد و رجویبہ اور پھر ایک سو ستتر سے لے کر اب تک جہاد قوائد اربع لسیاست المدنیہ اور اٹھارہ فروعی احکام تدبیل منزل کے لئے اور ان کے طوابے مکملات اور متممات یہاں سے وہ چوتھا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ کا بیاد اس کا یہ مطلب نہیں کہ انفاق پہلے نہیں گزرنے انفاق کے لئے ترقیب و تشویر تو پہلے سے لیکن ایک منفرد تفصیل اب یہاں سے ہوگی جس سے سورت کے اندر کئی زبے جہاد ہے لیکن دس اوصاف پانچ اعتقادی و پانچ عملی میں پہلے تھے انہائندہ ہے ایک ایسا مقامہ ہے جہاں خاص مجاہد کی تربیت سپاہی اور فوجی کی ٹلیننگ کا مسئلہ پیش آئے اے ایمان والے و خرد کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ آجائے وہ دن من قبل ایات یا یومن اس سے پہلے کہ آجائے وہ دن لا بیعن فی ہے جس میں خرید فروخ نہیں ہوگی وَلَا خُلَّهُ اور نہ کوئی دوستی جلے گی وَلَا شَفَاعَا نَا سَفَارِش دنیا کے اندر تکلیف ہے تین ترہ رفع ہو دیئے مال دولت خرچ کر کے لا بیعن فی ہے تعلقات لگا کر لَا خُلَّهُ احدہ استعمال کر کے وَلَا شَفَاعَا تو مال خرچ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ قیامت کے دن روسیائی سے بچ سکو وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ اور کافر واقع ظالم ہیں سرہا توجہ کرو اے ایمان والوں مال خرچ کر لو کیونکہ کافر بہت ظالم ہیں اگر وقت پر خرچ نہ ہو کافر غالب آجائے گا اور جب کافر غالب آجائے گا تو پھر آپ کی بیزت ہی بہت ہوگی جیسے قیامت کے دن نہ بھی چلے گی نہ خُلَّا و نہ شفاعت دنیا کے اندر بھی کفر کے غلبے کے مقابلے میں مسلمان پریشان ہو جائے گی اے ایمان والوں خرچ کرو کیونکہ وہ دن آنے والا ہے جس میں پر اخراجات کا اردر نہیں ہوگی لا بیعن فی و لا خُلَّت و لا شفاعت اے ایمان والوں انفاق کر لو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا اگر تم ہمارے دیئے یہ مال میں سے موقع پر خرچ نہ کرو تو کفار غالب آ جائے گی وَالْكَافِرُونَ وَمُزَّالِمُونَ انفاق کی اصل علت ہے کہ کفر کا زور جہاد سے تب ٹوٹے گا کہ ملک کے مسلمانوں میں مال خرچ کرنے کا بھی جوش اور رغبت موجود ہو اگر لوگوں میں جہاد ہو انفاق نہ ہو تو مطلوع نتائج جہاد کے حاصل نہیں ہوگے اگر انفاق ہو اور جہاد نہ ہو تب بھی فتح نہیں ہوگی جہاد اور انفاق لازم ملزوم ہے جیسے جسم اور روح بغیر روح کے جسم کارگر نہیں اور بغیر جسم کے روح محصر نہیں دونوں مل کر کے نظام حیات بنتا ہے اسی طرح جہاد اور انفاق مل کر کے نظام فتح اور نصرت تیار ہوگا جب قرآن کریم میں جہاد کی ترغیم ہے یا انفاق کی تو آپ آجے بوچھے دیکھیں اللہ کی خاص صفات اللہ تعالیٰ کی خاص جلالت اللہ تعالیٰ کی خاص قسم کے قدرت اور خداوندی کے کرش میں وہ بیان ہو اللہ لا الہ الا اللہ ہوں اللہ ہی ہے نئے معبود مگر وحی ہے الحی وحی زندہ ہے القیوم وحی قائم دائم ہے لا تاخدہ اور سنتن اس کو پکڑ نہیں سکتی ہے اوم ولا نوم ندین لہو ما فی السماوات وما فی الارد اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان زمین میں ہے مندل لی اشفو ادرہ کون ہے وہ جو سفارش کرے اس کے روبر اللہ بیض نہیں ہی مگر اس کی جہزت سے یا لو ما بینے دی ہم وہ جانتے ہیں ان کے آگے وما خلف ہم ان کے پیچھے وَلَا يُحِ تُو نَبِ شَيْم مِنِ اِلْمِ ہی اور انہیں گھیر سکتے کچھ بھی اس کے علم کا اللہ بھی باشا مگر وہ جو اللہ چاہے وَسِعَ كُرْسِي وَسْتَمَاوَاتِ وَاللَّا رُبِر وَسِعَ اُسْكِ كُرْسِي آسمان زمین سے وَلَا يَعُدُهُ حِفْزُهُمَا اور اس کو تکھا نہیں سکتی ہے گرا نہیں پڑتی ہے حفاظت دونوں کی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اور وہ بزرگ مرتر ہے یہ وہ آیت ہے جس میں اٹھارہ مرتبر مظہراً اور مزمراً اللہ کا ذکر ہے اللہ ایک ہُوَ دُوَ الْحَيُّ تِیلِ الْقَيُّوْمِ چَارْ لَا تَاخُدُوْمِ زَمِيرِ پَانْجِ لَهُمِ زَمِيرِ چھے مَنْ ذَلَّذِي اَشْخَوْا اِنْدَهُ سَاتْ اِلَّا بِ اِذْنِهِ آَاٹْ يَا لَوْمِ نَوْ وَلَا اُوْحِتُوْنَ بِشَئِمْ مِنْ اِلْمِهِ دَسْ اِلَّا بِمَا شَاہِ گیَارَا وَسْعَمِ بَارَا كُرْسِي وَتَيْرَا وَلَا يَوْدُهُ چُوْدَا وَهُوَا پَنْدْرَا عَلَيَوْ سَتْرَا عَلَازِيمَ اَتْحَارَا کوئی عدد بیجے ہو اٹھارہ مرتبہ مزمرن اور مظہرن اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اس میں اس لئے اس کو آیت القرسی اعظم آیا من القرآن ہے فضل و شرح میں انمول ہے